اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی میں آپ سب کا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جو آپ کے ایم ڈی گیٹ کے کیسے چل رہے تھے ان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ نوٹفیکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان سب سے پہلے نیرے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو تبا دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی لاٹس اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک نیوز سے اگاہ کرتا چلوں کہ کیمہ کومیٹی سیاد کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پر شدید تحفظات دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ادایت سلیبس سے آؤٹ سوالات نکالنے کی سفارش اسلام آباد نیوز ریپورٹر آن لائن قومی اسمبلی کے کیمہ کومیٹی سیاد نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے طالبہ سے لیے گئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور پی ایم ڈی سی کو دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ادایت کا دیسلیبس سے بار سوالات کو نکالنے اور دوبارہ جائزہ لینے کے لیے دس دن کے اندر فیصلہ کرنے کے سفارش بھی کر دی کومیٹی کا اجلاس پیر کو خالد حسین مگسی کے سربرائے میں ہوا جس میں عراقین کومیٹی کے علاوہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور پی ایم سی کے عالی حکام نے شرکت کی کومیٹی نے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ایم ڈی کیٹ کے امجانات سے سندھ کے لوگوں لوگ نراز ہیں سینتی سالات جو تھے وہ کور سے بار ہیں ممبر کومیٹی شاہ جسو بہن نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ امتحان منقید کرنے والی کومیٹی میں آ کر جواب دیں اس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا نیوز کی ایک نیوز ہے ان کی ایک پوسٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی ان کے پر دکھا سکتا ہوں یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں روز نامہ اصاف کی یہ ایک ایڈ ہے یہاں بھی انہوں نے سب کچھ وہی بیان کیا ہے دوستو آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اپنے کے کورٹ کیسز کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو آپ کا ایم ڈی کیٹ کا کیس تھا لاہور ایم ڈی کیٹ کا جو ہائی کورٹ کا کیس تھا اس میں وہ جو ہے ابوہ میڈیکل کالج کی جانب سے کیا گیا تھا کہ وہ ابوہ میڈیکل کالج والے کہتے ہیں جیتے ہیں پریویٹ کالجز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ٹوٹل اختیار ہمیں دیا جائے پریویٹ کالجز میں جو ایڈمیشن کا جو بھی پراسس ہے اس کا سارا جو ہے وہ ہمیں سب کچھ دے دیا جائے اس میں پی ایم سی یا یو ایچ ایس یا پی ایم ڈی سی کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے سب کچھ ہمارے اپنے پاس ہونا چاہیے تو اس کے جو آپ کی آج ہیرنگ تھی جو اس کے آپ کے نیکس ہیرنگ ہے وہ جو سترہ جنوری کو ہے مطلب اس منت کی سترہ ڈیٹ کو ہے اب بات کر لیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں آپ کے دو پیسے چل رہے ہیں ان میں سے ایک کیس تو یہ ہے کہ جو ڈومی سیل وہاں کے کے پریویٹ میڈیل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جو بار کے ٹین پرسنٹ ہیں وہ اپلائی نہیں کرے دوسرا کیس آپ کا یہ ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ایک اور پشاور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کے جو سسی پرسنٹ سے مارکس کم کر کے ان کو سیون فیفٹی پرسنٹ مارکس پہ لے آیا جائے اب پشاور ہائی کورٹ میں دوسرا کیس یہ ہے ان کی بھی ہیرنگ تھی لیکن اب ان کی جو نیکس چل رہیں گے وہ فورٹین جنوری ہے مطلب اس منت کی چودہ طریق کو اب آ جاتے ہیں اپنے جو نیکس کیس ہے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے دوستو دیکھیں سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس میں جبران ناصر طرف سے واتا اور جو بھی کیس کیے گئے تھے کافی سارے ایم ڈی گائٹ میں کیس کیے گئے ایم ڈی گائٹ کے حوالے سے تو ان کی جو ہیرنگ تھی تو جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو مطلب ابھی تک ان کا پراسس روک دیا جائے جو جو بھی کر رہے ہیں یا جو سیس والے یا پی ایم سی والے جو ایڈمیشن ہے ان کے پراسس کو روک دیا جائے تو عدالت نے سمپلی طور پر یہ کہا ہے کہ ان کو اپنا پراسس کرنے دیں اگر آپ کی ڈیمانڈ یا آپ کے مطابق ان کا پراسس نہیں ہوتا یا آپ کے مطابق کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو جو بھی ان کا ایشو ہے وہ ہم ان کا حل کریں گے تو اس کی جو آپ کی نیکس ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھائیس جنوری مطلب اس ماند کی اٹھائیس جنوری کو آپ کا نیکس اس کی ہیرنگ ہے اب آجاتے اسلامت ہائی کورٹ پر اسلامت ہائی کورٹ کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جو بھی یہ فاطمہ بدول والا کیس ہے آپ دیکھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اب ہیرنگ کی ڈیٹ نیکس جو ہے وہ فیفٹین جنوری دو ہزار ایکیس ہے مطلب اس مہینے کی پندرہ تاریخ تو آپ کو جو بھی کیس ہیں آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں اب آپ کا فاسٹ آفال دیکھ لیں آپ کا سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ والا کیس اس کی جو ہیرنگ ہے وہ سیونٹین جنوری کو چلی گئی اس کے علاوہ جو آپ کے پشاور ہائی کورٹ میں دو کیسے ہیں ان کی جو ہے ہیرنگ پورٹین جنوری کو اس کے علاوہ آپ کا جو سندھ ہائی کورٹ کا جبران ناصر صاحب کا ہے وہ مطلب ٹوینٹین جنوری کو چلا گیا مطلب اگر آپ کو اس کے مطلب ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ یہ آپ کا اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا کیس ہے آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھے آپ کے چاروں کورٹ کیسز کی تفسیر تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ